اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد السلام علیکم ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی پپی کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی پپی میں اتنی محبت تھی کہ ان کی پپی کمال محبت کی وجہ سے ایک مرتبہ اپنے ہمرا لے گئی وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہمیشہ انہی کے پاس رہے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنی نظروں سے اوجل نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ان کی جدائی برداشت فرما سکتے تھے انہوں نے اپنی بیند سے بار بار کہا کہ یوسف کو میرے پاس پہنچا دو مگر وہ مختلف بہانوں سے انہیں اپنے پاس روکتی رہی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جنابی یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے گئے اور انہیں اپنے دل و جان کی جگہ رکھتے تھے ان کی پرورش و پراخت دیویں شب و روز لگے رہتے تھے کیونکہ وہ ان میں حسن و جمال کی فراوانی نور نبوت کی تابانی دیکھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی گیارہ بارہ سال ہی کی ہوئی تھی کہ اسی دوران میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک سائل کی طرف سے بے توجی بڑھتی اس نے کھانا مانگا اور یہ نہ دے سکے اسی رات کو انہوں نے ایک تفشیشناک خواب دیکھا جو یوسف علیہ السلام سے متعلق تھا جس میں بھیڑے کا تذگرہ تھا اسی دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا جو چاند سورج گیارہ ستاروں کو سجدہ کرنے سے متعلق تھا بیٹے نے باپ سے خواب بیان کیا باپ نے ہدایت کی کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا شدہ شدہ یہ خبر ان کے بھائیوں کے کانوں تک پہنچ گئی وہ سخت دشمن ہو گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یوسف جسے ہمارا باپ خود بہت پیار کرتا ہے یقیناً بہت بڑی منزل پر فائز ہوگا ان کی دشمنی نے یہاں تک زور کیا کہ لوگ اب یوسف کو قتل کر دینے پر آمدہ ہو گئے ایک دن باپ سے کہا کہ یوسف کو ہمارا بھیڑ چلانے کے لئے ساتھ کر دیجئے یاکب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بیڑ چلانے میں مشغول ہو جاؤ اور بیڑیاں میرے بیٹے کو کھا پھارے ان لوگوں نے اتمیان دلانے کی پوری صحیح کی مگر مطمئن نہ ہو سکے آخر کار کسی نہ کسی صورت خوش آمد سے ان کو راضی کر لیا اور یوسف اسلام کو اپنے ہمراہ لے جا کر ایک کوئے میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے باپ سے کہا کہ ہم سے ذرا سی غفلت ہو گئی ہے بیڑیاں ہمارے بھائی کو کھا گیا یہ روتے ہوئے چلائے اور اس ودہ جائے روئے کے آنکھیں سفید ہو گئی اور نور نظر جاتا رہا ادھر باپ روتا پیٹتا رہا ادھر یوسف کوئے میں پڑے رہے اسی دوران میں ایک کافلہ کا ادھر سے گزر ہوا اس نے پانی بھرنے کے لئے کوئے میں ڈال ڈالا تو اس میں بیٹ نکلے بھائیوں کو خبر ہوئی آئے اور انہیں چند درم اس میں کافلے والوں کے ہاتھ فرخت کر دیا یہ اس لئے ہوئے کہ مصر بہجے وہاں عزیز مصر نے انہیں بڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جس کا نام زلیخہ تھا کہ اس کی پروش و پروہداخت میں کمی نہ کرنا یوسف وہاں پلتے رہے یہاں تک کہ سات سال گزر گئے اور آپ نئے منزل جوانی میں قدم رکھا اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب کرلیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ